اگر اشتیار دلایا گیا تو انڈیا بارڈر کراس کرے گا انڈیا جو ہے پاکستان پر حملہ کر دے گا ان کی ساری آرمی کی ڈپلائیمنٹی پاکستان کے خلاف ہے اور آپ کو خبر دوں جی اس فور ہنڈرڈ میزائل یہ روسی ساختہ دفاعی عظام ہے مگر کہاں پر نصف کر رہا ہے یہ چارگٹ کیا ہے اصل میں اس کام پاکستان ان کی ساری آرمی کی ڈپلائیمنٹی پاکستان کے خلاف ہے اب تو یہ بس گئے نا چین میں انہیں ڈپلائیمنٹ کرنے پڑی ہے انہوں نے چین کے خلاف کبھی ڈپلائیمنٹ اگر اگر کیا تو براہ نام کیا ساری ڈپلائیمنٹ جب یہ چیخ رہتے ہیں نا کہ پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹرک ہے تو جنرل کینی نے ایک جملے میں کہا تھا مائیکل مولن سے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے یہ کسی اور سے کہ ان کی آرمی کی طرح ڈپلائیمنٹ تو دیکھیں ساری پاکستان کے خلاف ہے تو وہ تین سو بیس میزائل ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے اتنے یونٹ ہیں اور اتنے یہ ہے اور وہ ہے تو وہ ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اور ان کا کہاں کہاں نظف کیے ہیں لاہور شیالکوٹ یعنی حدف کیا ہے مقبوضہ کشمیر عزاد کشمیر بہاول نگر بہاول پور ابھی دو یونٹ اور کریں گے کچھ کر چکے ہیں کچھ کریں گے دو چین کے خلاف کیے ہیں تو اس نے تو لیے ابنا جب ترکی نے تو وہاں قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اس کا نامی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں یہ اس کا ترجمہ ہوگا ٹھیک ہے تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا تین سال پسر پر تک ہوتی رہی ترکوں نے لیا تو ان پر پابندیاں لگا دی میں انہیں امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمشن دے دے گا میں خدے ہی دے گا وہ پاکستان کے پاس بھی ہے اچھے بپن راوت کی جو حدثہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری تجویز اور اس کی تھی اور اس کو یعنی پیروی بھی اس نے کی اس کی بیسیکلی وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اب دیکھیں نا وہ تو تحقیقات سے ایسے کسی انٹرینگ تھیوری کو فوراں نہیں مان لانا چاہیے اب وہ معلوم نہیں کیا واقع ہوا ہے اچھا لیکن حرون صاحب ایس فور انڈرڈ کے مدارے ہیں یقینی طور پر پاکستان کے دفعانی اظام بہت مضبوط ہے مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ان کے پاس ایس فور انڈرڈ ہے ہمارے پاس ایس سری انڈرڈ ہے اور ہمارے پاس تین سو ساٹھ میں جائل ہیں اور اب میں جائلوں کے کتنی فریشت میں نے آپ کو بنا کر دی مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا بلکل میرے پاس ہے شاہین ہے نصر ہے خطف ہے غزنوی عبدالی غوری ابابیل رات برکا یہ پاکستان کے مزائل ہیں ابابیل تو ایسا مزائل ہے اس میں سولہ مزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں اور آپ کو خبر دوں جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اتفاق تدھو یہ خوشکی سمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے پاکستان بہت جل ایس فور ہنڈرڈ جیسا مزائل بنا لے گا خود بنا لے گا جی زبردستہ رون صاحب زبردستہ ہے یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے پر میں ٹائم نہیں فریم بتا سکتا ہے لیکن میں سائنس دانوں کو جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں میرا سورچ ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں پانچ سال لگے تھے انڈینز کو ٹھو سیندن بنانے میں میزائل میں دو طرح کا انڈین ہوتا ہے اپنا وہ لیکوڈ اور دوسرا ٹھوس انہوں نے ٹھوس صرف ٹھوس انڈین بنانے میں میزائل ہی میں کہہ رہا پانچ سال لگا ہے پاکستانی سائنس دانوں نے سبہ دو سال میں ٹھوس میزائل والا انڈین بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیٹ پہ اور اس کا غوری کے بالے دن اس کا تجربہ ہونا تھا یا شاید اس دن انہوں نے چیز نے ایٹم بم کا ہوا تھا تو وہ کسی نے سازش کی ایک تو یہ کی کہ وہ اس جگہ پہ کوئی جاسوس ہوگا یا پتہ نہیں کون لوگ آدمی تھا کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی یعنی کوئی گلو بغیرہ ایسا سخت دوسرا یہ کہ امریکی تیاری نمدار ہوگا فضاء میں اب وہ کس لیے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لیے ہوئے تھے تو وہ تجربہ روک لیا گیا ورنہ پاکستان بہت پہلے آخری دو منٹ آر انسا تین اہم نکتے ہیں ایک تو یہ کہ آب و ہوا یہ موسم اس ایس فور ہنڈرڈ پہ کتنا سرانداز ہوتا ہے دوسرا بھارت کی تیاری ہوتا ہے یہ جو ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر ہے جوغرافیہ ہی جو اس کی یہ ٹرین ہے زمین کی نویت ہے اور موسم دونوں سرانداز ہوتا ہے ہمارا جو ہے نا یہ سو کلومیٹر تک ہے لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں ہمارے پاس جے ٹین تیارے ہیں ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا بتک بنی تھی لوہے کی ایک اور جو انہوں نے تیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے تیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا میزائل ہوئی انشاءاللہ انڈیا ہم لے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر انڈیا نے ایسی کوئی ہماکت کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس اور بھی کچھ سامان ہے نسخہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا دفعہ مضبوط ہے جو لوگ جو معلوم ہیں نا لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ باز آ جاؤ ورنہ ہم گھس کر ماریں گے ہم بورڈر کراس کریں گے اور ہم پاکستان پر حملہ کریں گے راجناس سنگھ بھارت کے وزیر دفعہ ڈیفینس منسٹر یہ ان کی جانب سے پاکستان کو آج دھمکی دی گئی ہے پنجاب کے اندر کل ایک دھماکہ ہوا تھا بھارتی پنجاب کے شہر لڈیہانہ کے اندر اس کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اشتیار دلایا گیا تو انڈیا بورڈر کراس کرے گا انڈیا جو ہے پاکستان پر حملہ کر دے گا یہ راجناس سنگھ صاحب نے آج ایک مہراشترا کے اندر خطاب کیا ہے سپیچ کیا ہے وہاں پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں اشتیار دلایا گیا تو پھر وہ بورڈر کراس کریں گے اور وہ پاکستان پر حملہ کر دیں گے یہ کہا گیا ہے کہ باز آجو پاکستان کو وارننگ دی گئی ہے کہ باز آجو ہمیں توڑنے کی کوشش نہ کرو ہمارا امن خراب کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بورڈر کراس کریں اور ہم پاکستان پر حملہ کر دیں یہ این آئی بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے اور بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے راجناس سنگھ آسکس پاکستان why it wants to destabilize and divide انڈیا راجناس سنگھ نے پاکستان سے یہ پوچھا ہے کہ کیوں وہ بھارت کو امن خراب کرنا چاہتا ہے بھارت کا امن گیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کو divide کرنا چاہتا ہے یہاں راجناس سنگھ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں جو movements چل رہی ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر خالستان کی خاص طور پر کشمیر کی آزادی کی یا بھارت کے اندر جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے یعنی پاکستان یہ کروا رہا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے تب ہی راجناس سنگھ صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ پاکستان بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے